ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کرے کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے اس نے کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنائی دو آ کر یہ کرد امت کے اوپر ہو اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکرو فکرو صبح گاہی میں کوئی پکڑا ہاں ہمارے پیر صاحباؤں میں کہا آگ لگی تیرے پیر نو آگ لگی تیرے مولوین نو آگ لگی تیرے سیاستان نو آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو میں نو دس تو فلسطین دا کی گی دا اے تو ہڑے کو بولے میں نہیں جا سکتا ستمنجہ اسلامی مردے ہون ستمنجہ اسلامی مردے ہون اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگائے حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اور اہل حرم کے سومنات اقبال کہندہ کوئی بھی غزنوی دوارس نہیں حرم میں چاہتے بودھ رکھتے گئے ان کدھر گئے ان مسلمان اور کدھر گئے ان جڑے گئے ان کیسا اتنی ایٹم بم اور اتنی فوجہ اور چھ ستمبر نو اے دنو چھان کرتے تیارے جارے نو کس دن باستے رکھے ہوئے اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوندہ ہوتے تے کیا انہوں دھیا نو دسنا پہندہ کہ اے تو اڑا بیت المقدسے اے تو اڑیاں دھیاں انہوں دھیاں جناب اتاریاں جاریاں انہوں دھیاں اس تا تار تار کی تھیاں جاریاں اے تو بیتے بچے انہوں بمبا جناب ماریا جاریاں بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایسے چونے سندھ مقام دے اندر مشورہ دیتا ہونے کا سانوی جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیدہ تے انہوں نے اس روح معتل کر دیتا کہ اے تو محمد عربی دی دین دی گل کردہ اس زمانے جہاد دی گل کردہ پھر ملک دے بجٹ کัی کو کھان دے ہو پھر اے برکین یا تے بول کا جواستے لایے آگے سانو بوا دے ہو دیکھنا جہاں جہاں دہ کر اسرائیل دے چکڑے نہ ہوگے تحت کر دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ